السلام علیکم اے رشید کے سرمایہ سے تیار ہونے والی اس فلم کو آزاد پاکستان فلمز کے بینر تلے ریلیز کیا گیا جس کی کہانی اے عزیز نے لکھی فلم کے ہدایتکار بابا کلندر تھے اکس بندی کا کام ادریس لودی نے مکمل کیا اردو زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1968 کی اس سلمی فلم کا نام تھا زندگی زندگی کے اہم اداکاروں میں غزالہ شکیل تارک عزیز نبیلہ علی اجاز زینت نیلوفر ٹنگو کمال ایرانی یاسمین خان اور مہمان اداکاروں میں تالش اور سائکہ شامل تھے ناظرین بحثیت ہیرو یہ اداکار شکیل کی پہلی فلم تھی حالکہ اس سے پہلے وہ 1966 کی فلم ہونہار میں وحید مراد کے مقابل ہیرو ویلن کا کردار نبھا چکے تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی سلیم اداکار شکیل اور اس کے بے گھر دوست جمیل اداکار تارک عزیز سے شروع ہوتی ہے جسے ازراہِ ہمدردی سلیم کے گھر والوں نے بچپن سے اپنے گھر میں پناہ دی ہوتی ہے شاعر جمیل کی ملاقات ایک مشاعرے میں غزالہ اداکارہ غزالہ سے ہو جاتی ہے اور دونوں محبت کے بندھن میں بن جاتے ہیں غزالہ جو حقیقت میں سلیم کی خالہ کی بیٹی ہوتی ہے سلیم کی ماں اداکارہ زینت اور غزالہ کا باپ امارت علی اداکار کمال ایرانی سلیم اور غزالہ کا رشتہ تیہ کر دیتے ہیں جمیل کی غزالہ سے محبت جاننے کے بعد سلیم اور جمیل کی دوستانہ زندگی متزلزل ہو جاتی ہے سلیم فیصلہ کرتا ہے کہ وہ غزالہ سے شادی کر کے ماں کے بیرون ملک جانے کے بعد غزالہ کو طلاق دے دے گا اور وہ جمیل سے شادی کر لے گی اس طرح دو خاندانوں کا مان اور دوستی کا فرض پورا ہو جائے گا جمیل سلیم کی بات مان لیتا ہے مگر شادی کے بعد غزالہ کی خوبصورتی اور حسن و جوانی دیکھ کر سلیم کی نیت بے مان ہو جاتی ہے اور وہ مری سے جمیل کو غزالہ کی طرف سے قطع تلق کا جھوٹا خط لکھ دیتا ہے جمیل دل برداشتہ ہو کر گھر چھوڑ دیتا ہے اور ادھر سلیم غزالہ کو جمیل کے خلاف بھڑکاتا ہے غزالہ بھی جمیل کے گھر چھوڑ دینے کا سن کر اسے بے وفا سمجھتے ہوئے سلیم کو دل سے اپنا لیتی ہے جمیل سب کچھ چھوڑ کر مری آ جاتا ہے اور اس کی ملاقات سلیم سے ہوتی ہے مگر جھوٹے خط کی وجہ سے وہ سلیم کے سامنے غزالہ کو بھابی کہہ دیتا ہے ایک سال بعد سلیم اور غزالہ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے جس پر سلیم اور جمیل بہت خوش ہوتے ہیں مگر قسمت سے بچہ ہو وہو جمیل پر جاتا ہے جس کی وجہ سے سلیم کی ماں غزالہ کے کردار کے متعلق سلیم کو شک میں ڈال دیتی ہے اس پر سلیم تیش میں آ کر جمیل کی خوب بے عزتی کرتا ہے جمیل دکھی دل سے وہ جگہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور اوپر پہاڑوں پر جا کر ایک چرواہے اداکار تالش کے گھر رہائش اختیار کر لیتا ہے جہاں اس کی ملاقات چرواہے کی بیٹی بیلا اداکارا نبیلا سے ہو جاتی ہے بیلا جمیل کی وجاہت اور شرافت سے متاثر ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے لیکن وہاں دل کا دورہ پڑھنے پر جمیل بیمار رہنا شروع کر دیتا ہے چرواہے کے کہنے پر جمیل بیلا کو باپ کی مرضی سے شادی کرنے پر منا لیتا ہے ادھر سلیم کو اپنی ماں سے یہ تلخ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ جمیل بے سہارا نہیں بلکہ ان کے مالک کا بیٹا ہے جس کے ماں باپ کی موت کے بعد سلیم کے باپ نے اس کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا اور جہدادو کاروبار کا اصل مالک وہی ہے یہ سن کر سلیم بہت پشیمان ہوتا ہے اور جمیل کو واپس لانے کا فیصلہ کرتا ہے کالج کے سلانہ فنکشن پر پرانے شگردوں کی ایک محفل میں جمیل کو مدو کیا جاتا ہے جہاں اپنا کلام سناتے ہوئے اس کو دوبارہ دل کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی حالت بگڑ جاتی ہے جمیل کو حسطہ لائے جاتا ہے مگر وہ جانبر نہیں ہو سکتا اور مر جاتا ہے یوں جمیل محبت اور دوستی کے ساتھ انسانیت کی لاج رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں نور جہاں آئرن پروین رونہ لیلہ مہدی حسن اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری سلیم کاشیر نے کی جس کا میوزک ماسٹر عبداللہ نے تخلیق کیا ان میں نور جہاں نے دو رونہ لیلہ نے دو مہدی حسن نے تین احمد رشدی نے تین سولو گیت گائے جبکہ آئرن پروین اور رونہ لیلہ نے ایک دو گانہ گایا گیارہ گانوں پر مشتمل اس فلم میں نور جہاں کے آئی جوانی مستانی او بچپن چلا گیا یہ گیت اداکارہ نبیلہ پر پکچرائز کیا گیا مل گئی تھندک نگاہوں کو تیرے دیدار سے یہ گیت اداکارہ غزالہ پر اکس بند کیا گیا مل گئی تھندک نگاہوں کو تیرے دیدار سے ہو سکے رونہ لیلہ کے اے دل نہ رو بے دردوں کی دنیا میں لو آ گیا خط ان کا اقرار لیے میرے پیار کا یہ گیت اداکارہ غزالہ پر فلم آیا گیا مہدی حسن کے زندگی کے درد میں درد کی آواز ہوں یہ گیت اس فلم میں پلی بیک کیا گیا اور اداکارہ غزالہ پر شوٹ ہوا زندگی ایک درد ہے میں درد کی آواز ہوں کچھ آہیں کچھ آنسو لے کر پیار کا محل بنایا میں نے یہ گیت اداکارہ تارک عزیز پر پکچرائز کیا گیا کچھ آہیں کچھ آنسو لے کر پیار کا محل بنایا میں نے اپنی جان دے کر جو بن گئے دوسروں کی زندگی ناظرین یہ گیت اس فلم میں پلی بیک کیا گیا احمد رشدی کے جینا سکوں گا لو یہ کہہ دیا یہ گیت اداکارہ تارک عزیز پر اکس بن کیا گیا جینا سکوں گا لو یہ کہہ دیا دل سے بھولایا میرا پیار کیوں میرے نغمات سے رنگی میرے گیتوں سے حسین یہ گیت بھی اداکارہ تارک عزیز پر فلم آیا گیا میرے نغمات سے رنگی میرے گیتوں سے حسین تو جانے آرزو ہے تو کس قدر حسین ہے یہ گیت اداکار شکیل پر شوٹ ہوا آئرن پروین اور رونا لیلہ کا کتنی حسین ملاقات ہے ہر شے جھومیں ناظرین یہ فلم دو جنوری انیس سو اٹھ سٹھ بروز منگل اید الفطر کے موقع پر لاہور کے آڈین اور دو فروری انیس سو اٹھ سٹھ بروز جمعہ کو ٹھیک ایک مہینے بعد کراچی کے لائٹ ہاؤس میں نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر حیرت کی بات ہے کہ جذبات و واقعہ سے بھرپور یہ فلم ناظرین کی توجہ حاصل کرنے اور ان کو متاثر کرنے میں کلی طور پر نہ کام رہی تارک عزیز کا فن اس فلم میں اروج پر تھا شکیل ہونہار کی طرح اس فلم میں بھی ہیرو پلس ویلن کے روپ میں آئے اور شاندار اداکاری کی غزالہ نبیلہ اور تالش کے ساتھ زینت کی اداکاری بھی فلم بھی انہوں کو متاثر نہ کر سکی اگر انسانی جذبات کی اکاسی اور عصار و دوستی کے حوالہ سے یہ فلم پرکھی جائے تو اس کا شمار کلاسک میں کیا جا سکتا ہے مگر یہ فلم مین سینماوں میں پندرہ اور باقی میں آٹھ ہفتے سے زیادہ کا بزنس نہ کر سکی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان بنے اکیس سال ہو چکے تھے اور انسانیت شاید آخری دموں پر تھی لیکن میری ذاتی رائے میں دیکھا جائے تو میں اس فلم کو ٹین میں سے ٹین دوں گا کیونکہ یہ فلم اس کی سٹوری اور اس کا پلاٹ واقعی اس کے حق دار ہیں تو یہ تھا فلم زندگی کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہاں میں نے شروع کیا ہے جناب سلسلہ شارٹ ویڈیوز کا ان کی طرف بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے جتنے کمینٹس لائکس یہاں پہ ملتے ہیں وہاں بھی دے دیا کیجئے اور اپنی زندگی کا ایک منٹ وہاں بھی وقف کر دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو حمی و ناصر ہو اللہ حافظ